بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سو لیٹس سٹارٹ ویڈاوٹوڈیز لیکچر آج ہم نے چپ نمبر ففٹین کے نمیریکل کرنے ہیں آپ کے سمارٹ سلیبس میں نمیریکل نمبر ون ٹو فور انکلوڈیڈ ہیں تو لاس لیکچر میں ہم نے جو ٹوپک پڑا ہے ٹرانس فارمر تو فرسٹ نمیریکل ہمارا اسی سے ریلیٹیڈ ہے ٹرانس فارمر جو میں جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کی وولٹیجز کی ریشو اور نمبر اوف ٹانز کی ریشو اس کی ایکوائلٹی وہ آپ نے یاد کرنی تھی کہ سیکنڈری وولٹیج ڈیوائیڈ بائی پرائیمری وولٹیج یہ برابر ہوتا ہے نمبر اوف ٹانز اوف سیکنڈری کوائل ڈیوائیڈ بائی نمبر اوف ٹانز اوف پرائیمری کوائل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرانس فارمر اس طرح سے کور مٹیریل کے راؤنڈ دو کوائل موجود ہوتے ہیں اس طرح سے ایک کو ہم پرائیمری کوائل کہہ دیتے ہیں اور ایک کو سیکنڈری اور ہم پوٹنشل پر وائیڈ کرتے ہیں اس پرائیمری کوائل پر وولٹیج اپلائے کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے فلکس چینجו ہونے کی وجہ سے اس میںز ای 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 ایsusp پر ڈیوز ہوجاتی ہے اور ای 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 amped کی ویلیو کو Episode کی ویلیو کو اب یہاں ڈاؤن کرنے کے لیے ہم جو آلٹرنیٹنگ ویب آتی ہے اس کو اب یہاں ڈاؤن کرنے کے لیے ہم یہ ٹرانسفارمر استعمال کرتے ہیں اور وہ ڈیپینڈ کرتی ہے وولڈیج زیادہ ہونا یا کم ہونا سیکنڈری کوائل کا کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نمبر اوف ٹرنز کس کے زیادہ ہیں اگر سیکنڈری کے نمبر اوف ٹرنز زیادہ ہے تو وولڈیج ہائی جائے گا اور نمبر اوف ٹرنز اگر کم ہے تو وولڈیج کا جو ویب فام ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی بہرحال that was all about last lecture تو یہاں پر اس نے کہا ٹرانسفارمر is needed to convert our 240 وولڈیج سپلائی into 12 وولڈ سپلائی where are 2200 ٹرنز of پرائمری کوائل پرائمری کوائل کے نمبر اوف ٹرنز ہیں 2000 آپ نے نمبر اوف ٹرنز فائنڈ کرنے ہیں سیکنڈری کے کتنے ہونے چاہیے یہ ہائر وولڈیج ہے 240 وولڈ اور یہ اس کو 12 وولڈ میں convert کرنا ہے تو مجھے نمبر اوف ٹرنز جو سیکنڈری کے ہیں وہ پرائمری سے کم رکھنے ہیں تو وہ فائنڈ کرنے کے لئے وہی ریشو استعمال کروں گا vs over vp equal to ns over np ns کو separate کر لیں باقی values put کریں گے یہ 100 ٹرنز آ جائیں گے آپ کے پاس مطلب آپ کو جو نمبر اوف ٹرنز ہیں سیکنڈری کے وہ کتنے آپ کے پاس ہونے چاہیے 100 ہوں گے تو سیکنڈری جو وولڈیج ہے وہ کتنا رہ جائے گا 12 وولڈ رہ جائے گا کہاں سے 240 وولڈ سے پہلے اس کا 240 وولڈ تھا اس سے وہ 12 وولڈ رہ جائے گا similarly سیکنڈ کویسٹن ہے سٹیپ اپ ٹرانسفارمر سٹیپ اپ کا مطلب دیفنیٹلی اگر وہ وولڈیج کو بڑھا دے تو سٹیپ اپ کم کر دے تو سٹیپ ڈاؤن اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 نسبت 100 مطلب پرائیمری کا گر ایک ہے تو سیکنڈری کا جو آپ کے پاس نمبر اوف ٹرنز ہیں وہ کتنے ہیں 100 اچھا جی ان آلٹرنیٹنگ اپلائے وولڈیج اپلائے کیا ہے 20 وولڈیج کنیکٹی اکروز دا پرائیمری کوئیل وٹ is دا وولڈیج ہون سکینڈری کوئیل آپ نے سکینڈری کوئیل کا وولڈیج فائنڈ کرنا ہے ریشو اس نے آپ کو دی ہے اس نس ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ تو وی ایس اور وی پی کی جگہ ہم وی پی کی جگہ یہاں پر 20 وٹ کر دیں گے اور وی ایس کی ویلیو کلکولیٹ کر دیں گے اور وہ ہمارے پاس 2000 وولڈ آ جائے گی مطلب اگر سکینڈری اور پرائیمری میں ریشو ہو 100 اور 1 کی تو سکینڈری جو وولڈیج جائے گا 20 وولڈ سے وہ 2000 وولڈ ہو جائے گا یہ ایسا ٹرانسفر مر ہوگا اس کا لیٹس پوز پرائیمری جو آلٹرنیٹنگ وولڈیج ہے وہ 20 تھا اور جو سکینڈری ہے وہ کتنا ہو گیا ہے 2000 وولڈ پہ چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس نمبر 2 تھا نمبر 3 دیکھتے ہیں جی اس میں کہتا ہے اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر اب یہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو سکینڈری کوائل کے نمبر آف ٹرانز کم ہیں پرائیمری کوائل سے ایز آلٹرنیٹنگ وولڈیج اپلائے 170 وولڈ اپلائے کیا ہے پرائیمری کوائل کے اوپر اف کرنٹ in the پرائیمری کوائل کرنٹ یہاں پر گیون ہے 1 ملیم پیر ہم نے پہلے تو وولڈیج دیا ہوتا تھا اب ہمیں پہلے کرنٹ سے وولڈیج فائنڈ کرنا ہے اور پھر ہم ریشو اپلائے کریں ہمیں بیسیکلی کیا چیز ریکوائر ہے ہمیں سکینڈری کوائل کی کرنٹ کی گیون ہے اچھا جی اب پرائیمری کوائل پہ جو وولڈیج ہم نے اپلائے کیا ہے وہ ہے ون سیونٹ وولڈ اور کرنٹ بھی گیون ہے پرائیمری کی ون ملی اپیر ہے اس کو اپیر میں کنورٹ کر لیں گے تو سکینڈری کی جب ہم نے کرنٹ نکال لی ہے تو کرنٹ نکال لیں ہمارے پاس پہلے سکینڈری کوائل کا وولڈیج ہونا چاہیے تو یہی ٹرانسفارمر کی ریشو کی اپلائی کریں گے وی ایس اوور وی پی ایس اوور ایس اوور ایس اوور ایس 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 یہاں سے اگر ہم لا اپ لائے کریں بوت سائیڈ پہ کیونکہ ٹرانسفارمر میں جو یہ پاور ہوتی ہے پاور انپوٹ پاور اگر آئیڈیل ٹرانسفارمر ہے وہ برابر ہوتی ہے آؤٹپوٹ پاور کے تو اگر یہ چیز برابر ہے اور ہم جانتے ہیں پاور کا فارمولا کس پاور ہے مطلب اس کی پاور ہوگی vp into ip that should be equal to vs into is values پھر دیں گے ہمارے پاس برگی سب کی values مجود ہیں is کو سپریٹ کرنا ہے یہ 1.70 در آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا آپ کے پاس نیچے 100 into 10 to the raise bar minus 3 answer آجائے کوائل اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس quest نمبر 4 ہے quest نمبر 4 کی statement ہے جی transformer designed to convert a voltage from 240 volt AC main to 12 volts step down transformer ہے جی اچھا جی وہ کہتا ہے جی 4,000 turns on primary کوائل primary کوائل کے number of terms 4,000 how many turns should be on the secondary کوائل آپ نے NS find کر نا ہے if the transformer wire 100% of efficiency 100% ہے مطلب power losses نہیں ہے اس میں 100% efficient what current would flow through the primary کوائل when the current in the secondary کوائل is 0.4 ampere یہاں پر آپ کو secondary کی current given ہے IS جو کہ 0.4 ampere ہے اور آپ نے primary کوائل کی current کو find کرنا ہے دوسرے پارٹ میں پہلے پارٹ میں تو ہمیں simply number of turns of secondary کوائل find کرنے ہیں جو جو values given ہیں پہلے لکھ لیتے ہیں کہ vp آپ کو given ہے vs given ہے number of turns of primary کوائل given ہے اور is given ہے یہاں سے calculate ہمیں کرنا ہے secondary کوائل vp ادھر سے ns کو separate کر لیں گے ہمارے پاس number of turns آجاتے ہیں 200 اور again ابھی پچھلے question میں جو formula apply کیا ہے current find کرنے کے لئے کون سا کہ power جو ہے input 100% efficiency کے لئے برابر ہوتی ہے power of transformer output مطلب input power کا formula v into i اگر primary ہے ip کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے و is divided by vp تو یہاں پر v s کی value given ہے 0.4 اور vp کی value تو یہاں سے ip ہمارے پاس آجائے گا 0.02 ampere یہ آپ کے question سے چار question included ہیں hope so اس میں جو دو فامولے ہم نے استعمال کی ہیں major وہ یہ استعمال ہو رہے ہیں ایک تو turn ratio ہے آپ کے پاس transformer کی وہ ns over np is equal to vs over vp ٹھیک ہے ایک تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اس ratio کو اور دوسرا ہمارے پاس جو power formula کی use ہو ہے جس input power برابر آؤٹوٹ power آپ کو clear ہو گئے ہم چی طرح سے کر لیجی گا next ہم chapter number 17 start کریں گے thank you so much